کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو نہیں مانتے ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں اصحاب حکومت کو نہیں مانتے ہیں آپ زبردست ہی ہمیں اصحاب حکومت مانوانا چاہتے ہیں ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں فرض اتنا ہے کہ ہم احترام کرتے ہیں صحابہ پیغمبر کا مگر مسئلہ اہلِ بیت سے پوچھتے ہیں مسئلہ اہلِ بیت سے پوچھتے ہیں نمازِ جماعت کے بعد جب مولانا مصافحہ کرتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے ہم نے مصافحہ کی آگے بڑھ کر مولانا سے ان کے برابر میں ہمارے والد بھی کھڑے تھے جو ان سے بیت سال زیادہ تھے عمر میں ہم نے اپنے والد کو سلام کیا انہوں نے ہمارے سر پہ آگ رکھا دعا دی اور وہ برابر میں کھڑے ہی تھے کہ ہم نے مولانا سے مسئلہ پوچھ دیا جو ان سے بیت سال عمر میں چھوٹے ہیں تو نمازیوں میں سے ایک صاحب نے آواز دے کر کہا کہ مولانا آپ نے اپنے والد کا احترام نہیں کیا ہم نے کہا صاحب ہم نے اپنے والد کا احترام کیا انہوں نے ہمیں پیار کیا انہوں نے ہمیں دعا دی کہنے کہ نہیں اکرام کیا ہوتا تو آپ مسئلہ پوچھتے تو میں نے کہا بھائی محترم اور ہوتے ہیں مرجع اور ہوتے ہیں اصحاب پیغمبر محترم ہیں مگر مرجع نہیں دے رہے ہیں مسئلہ اس سے پوچھا جائے گا جو عالم ہو تبجہ کر رہا ہے تبجہ کر رہا ہے آپ ادرات سکتو نہیں رہا ہے آپ ادرات مسئلہ کس سے پوچھا جائے گا جو عالم ہوگا کیوں مولای کائنات کو ہم تمام صحابہ پر افضل جانتے ہیں دلیل دینا ہوں بچوں کو بہت واضح ہمارا عقیدہ ہے یہ نظریاتی زندگی ہے ہم مولای کائنات کو تمام صحابہ پر افضل کیوں مانتے ہیں ہم مولای کائنات کو تمام صحابہ پر افضل اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں قسوٹی دے دی اے ملائکہ تم بتا دو یہ نام کیا ہیں اے آدم تم بتا دو یہ نام کیا ہیں بچ جس نے اسماع کا تعرف کروا دیا ناموں کے بارے میں بتا دیا اللہ نے فوراں فریشتوں سے کہا اس کا سجنہ پڑو یعنی افضل وہ ہو گیا جو عالم زیادہ ہے میں آپ سے ایک چیلنج کر کے بات کرتا ہوں کوئی ایک مثال بتائیں کہ مولا نے کسی سے مسئلہ فوسہ ہو مولا علی نے کسی صحابی سے مسئلہ پوچھا ہو اور پچاسیوں میں سالے ہیں کہ سب نے علی سے مسئلہ پوچھے بس جو زیادہ عالم ہیں وہ زیادہ حضر ہیں موسیقی 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 موسیقی